ہائی فرنڈز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایپ ڈبل اے کوٹ کے اس کے بارے میں دوستو آپ سب کو فتا ہی ہے تیس دسمبر کو ایک ہیئرنگ تھی ایپ ڈبل اے ریلیٹر کیڈ بین جمعوں میں تو اس کا آرڈر اپلوڈ ہو چکا ہے جو تیس تاریخ کو ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں کیا ڈسکشن رہا ہے وہ ہم آرڈر میں دیکھیں گے تو یہاں پہ پہلے دوستو آپ دیکھ لیجیے آرڈر ڈیٹیلز تو یہ تیس تاریخ کا آرڈر ہے یہاں پہ آپ چک کر سکتے ہو تو اگر ہم اس آرڈر میں دیکھیں گے کون سے ڈیریکشنز پاس ہوئے ہیں کیڈ بینج کی طرف سے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے فار ایپلیکنٹس ایڈوکیٹ جو ان کا ایڈوکیٹ ہے مسٹر روہیت ورما اور جو ریسپانڈرن کا ایڈوکیٹ ہے اس کا نام ہے مسٹر سودیش مگوترا دوستو جو آرڈر پاس ہوا ہے ٹربنل کی طرف سے تو یہاں پہ یہ آرڈر بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس میں کیا لکھا ہوا ہے جو ایپلیکنٹس کا ایڈوکیٹ ہے وہ کورٹ کو ریپلیکیشن فائل سبمٹ نہ کر پائے پھر کورٹ نے کیا کہا جو ریسپانڈرن کے ایڈوکیٹس ہے مسٹر سودیش مگوترا اور مسٹر نگم مہتا جو ریسپانڈرن کے ایڈوکیٹ ہے ان کو کورٹ کے طرف سے یہ کہا گیا ہے جو سٹیٹمنٹ آف فیکٹس کی کوپی ہے وہ ایڈوکیٹ مسٹر ورما کو بھی ملنا چاہیے تاکہ وہ آن بہاپ آف اپلیکنٹس ریپلیکیشن کو بھی فائل کرے تو دوستو اب اس کیس کا نیکسٹ ڈی ٹوانٹی سیون کو فکس کیا گیا ہے اُس دن آنریبل ہائی کورٹ میں بھی ایک ہیئرنگ ہے اپ ٹیک ایجنسی ریلیٹڈ اور کیڈ بینج جمعوں میں اپ ڈبلی ریلیٹڈ ہیئرنگ ہوگی تو دوستو دیکھ لیں گے ستائیس تارک کو دونوں کیس میں کیا ہوگا کورٹ کی طرف سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیل دن اللہ حافظ